جتن للت کا کہنا ہے کہ مقبول فلم آشکی کے گانے پاکستانی گانوں کی اصل میں کاپی تھے معروف بھارتی موسکار جتن للت کا کہنا ہے کہ 1990 میں ریلیز ہونے والی رومانوی فلم آشکی کے گانوں کو اصل میں پاکستانی گانوں سے کاپی کیا گیا تھا جتن للت نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ آشکی کے گانے جو گائے تھے ندیم اور شرون نے وہ ان کے اپنے نہیں بلکہ چوری کیے گئے تھے انہوں نے ان گانوں کو پاکستانی گانوں سے چوری کر کے اپنی مووی میں ریلیز کر دیا اور تو اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی بلکہ اس وقت کی پوری فلم انڈسٹری میں مشہور تھی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر تو آپ ان گانوں کو غور سے سنیں تو آپ کو وہیں پہ پتا چل جائے گا کہ ان کی جو موسیقی اور جو دھن ہے وہ انڈین بلکل بھی نہیں ہے جتن للت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ندیم اس زمانے میں یو اے ای کی ریاست جاتے تھے وہاں سے پاکستانی کیسٹس واپس لے کے آتے تھے اور پھر ان کی کوپی بنا دیتے تھے جتن للت کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر تو آپ آشکی مووی کے گانے سنیں تو آپ کو وہیں پر پتا چل جائے گا کہ ندیم اور شرون کے جو گانے تھے وہ کوپی شدہ تھے جتن للت کا کہنا تھا کہ شروع میں تو کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ آشکی مووی گانے کوپی تھے لیکن جب ایک آوارڈ فنکشن میں آشکی مووی کو آوارڈز ملے تو وہاں پر ایک ادھاکارہ نے آکے ایک کیسٹ چلائی اس کیسٹ میں سارے پاکستانی گانے تھے اور وہ جب پاکستانی گانے سنے لوگوں نے تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ پاکستانی گانے ہی کوپی کیے گئے تھے اور فلم آشکی میں استعمال کیے گئے تھے تو جتن للت کا کہنا تھا کہ ندیم اکثر پاکستانی مووی کے گانوں کو کوپی کیا کرتے تھے خیال رہے کہ ندیم اشراون کی جوڑی تھی جو کہ بہت مشہور تھی انیس سو نوے کی بات ہے کہ ان کی مشہوری اروج پہ تھی اور یہ بہت اچھے اچھے گانے ریلیز کر رہے تھے ندیم اشراون کی جوڑی نے آشکی مووی کے ساتھ ساتھ اور بہت سی فلموں کی دھنے بھی تیار کی جوڑی کے جو مرکزی موسیقار تھے ان کا پورا نام تھا ندیم اختر سیفی جبکہ دوسرے موسیقار کا نام تھا شرون کمار راتھور اور ندیم اور شرون نے اپنے نام پہ بہت سارے اوارڈز بھی سمیٹے معروف جوڑی کے موسیقار شرون دوہزار اکیس میں کرونا کی ویاد سے چل بسے اس موسیقار جوڑی نے انیس سو نوے میں فلم آشکی کے گانے ریلیز کیے تھے اور یہ گانے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں بہت مشہور ہوئے تھے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور بہت سی مشہور فلموں کے لیے بھی گانے لکھے تھے مووی آشکی کا سیکول بھی مطلب کے دوسرا پارٹ بھی بنا تھا اور اب جتن للت کی طرف سے یہ اطراف آیا ہے کہ آشکی کے سارے گانے کاپی شدہ تھے جی ویوزی چھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ مووی آشکی کے جو گانے ہیں وہ کوپی شدہ ہیں یا نہیں